الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین کرام پیغام قرآن میں ایک بار پھر میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کا خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں سورہ الاحزاب یہ مدنی دور میں نازل ہوئی ہے اس لئے مدنی سورہ ہے اس میں 73 آیات اور نو رکوں ہیں سورہ الاحزاب کے نزول کی ترتیب نوے ہے اور لوح محفوظ کے مطابق قرآن کریم میں اس کی ترتیب 33 ہے سورہ الاحزاب کے بارے میں حضرت عبی ابن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یہ سورہ سورہ البقرہ کے برابر تھی لیکن اس کی اکثر و بیشتر آیات اللہ رب العالمین کی طرف سے منسوخ ہو گئی ہاں ایک آیت کا حکم باقی ہے جس کی تلاوت بھی منسوخ ہے اور وہ ہے کہ شیخ اور شیخہ یعنی شادی شدہ عورت اور آدمی خصوصاً گزرگ مرد اور عورت اگر سے نہ کریں تو اسلام میں ان کی حتمی سزا رجم ہے اس ایک آیت کے حکم کے علاوہ باقی اکثر آیتیں اس سورہ کی منسوخ ہو گئیں اور اس سورہ کی اب مکمل آیات ترہتر رہ گئیں جن کا حکم اور تلاوت دونوں باقی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اس سورہ کو جمع کیا جا رہا تھا تب ایک آیت کسی کے پاس نہیں مل رہی تھی آخر حضرت خوزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس بڑی تلاش بسیار کے بعد وہ آیت کریمہ ملی اور اس طرح سے اس سورہ کی تمام آیتوں کو جمع کیا گیا سورہ کا نام الاحزاب اس لیے ہے کہ اس کی اگلی چند آیتوں میں احزاب کا تذکرہ ہے احزاب حضب کی جمع ہے حضب کہتے ہیں گروہ کو کئی گروہ ایک جگہ جمع ہو گئے کیونکہ عرب کے کئی گروہ مدینہ اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے ارادے سے مدینہ کے باہر جمع ہوئے جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے اس وجہ سے ان تمام گروہ کو احزاب کہا گیا اور اس سورہ کو احزاب کے نام سے محسوم کیا گیا سورہ الاحزاب کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تلقین کی ہے فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی آپ اللہ سے ڈرئیے اور حالات چاہے جو بھی ہوں آپ کافرین اور منافقین کی کسی بھی طرح اطاعت نہ کریں بے شک اللہ رب العالمین علیم و حکیم ہے اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کو فالو کرنے کی تلقین کی گئی اور اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں اسی طرح سے اس سورہ کے اہم مضامین میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِمْ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ یہاں پر اصل میں تین باتوں کو واضح کیا گیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں ہے دوسری وضاحت یہ ہے کہ کسی کی دو ماں نہیں ہو سکتی تیسری وضاحت یہ کی گئی ہے کہ کسی کے دو باپ بھی نہیں ہو سکتے ظاہر ہے بگر تفصیل کے ان ساری چیزوں کو سمجھنا انتہائے مشکل ہے اسی طرح سے ایک روایت تفصیل ابن ابی حاتم میں شیخ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ جمیل ابن معمر الفہری نے اپنی بیوی سے کہا اگر یہ جملہ بیوی سے کہا جائے تو اسے ظہار کہتے ہیں انتی علیہ کزہر امی کہ تُو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ظہار کا پورا مسئلہ انشاءاللہ سورہ المجادلہ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ جب جمیل ابن معمر سے باز پرس کی گئی تو اس نے کہا میں نے یہ بات اوپر کے دل سے کہی تھی اگر کوئی اپنی بیوی سے ظہار کر لے اور اسے اپنی ماں کی طرح بتائے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ محض کہ لینے سے بیوی اس کی ماں نہیں بن جاتی اس لیے کہ کسی کی دو ماں نہیں ہوتی تو ایک طرح سے دو دل ہونے کی بھی نفی کی گئی اور دو ماں ہونے کی بھی نفی کی گئی ایک تیسری بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے لوگ زید بن محمد کہنے لگے تھے چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کی بھی گرفت کی اور فرمایا جو لے پالک ہیں جن کی پرورش کی گئی ہے یا جنہیں گود لیا گیا ہے اگر گود لینے کے بعد انہیں پال پوس کر بڑا کیا گیا ہے تو پالنے والا حقیقی باپ نہیں ہو سکتا لہٰذا تم زید بن حارثہ کو زید بن حارثہ ہی کہو زید کو اپنے سگے باپ حارثہ کی طرف منصوب کرو زید بن محمد کہنا یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے کیونکہ کسی ایک انسان کے کبھی دو باپ نہیں ہو سکتے اس طرح سے ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تین اہم باتوں کی ایک ساتھ نفی کر دی ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی کچھ لوگ جب کوئی بات کہتے ہیں اور ان کی بے اعتدالی اور ان کی خیانت ظاہر ہو جائے تو وہ معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اوپر کے دل سے کہا تو ظاہر ہے قرآن ہم سے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کے بھی سینے میں دو دل نہیں بنائے لہٰذا کسی مومن کا کردار دو رخہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی ایک رخ کو ظاہر کرے اور کسی ایک پہلو کو چھپا لے ایسا نہیں ہو سکتا یہ کسی شفاف ذہنیت کے حامل مومن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داتی اعتبار سے مومنوں کے لیے ایک مشفق باب کی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سارے مومنوں کے لیے ام المومنین کی حیثیت رکھتی ہیں لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے امتیوں کے لیے ایک باب کی حیثیت تو رکھتے ہیں قربت کے اعتبار سے لیکن زید بن محمد کہنا صرف زید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا یہ صحیح نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ تخلیقی اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باب تو نہیں ہیں لیکن اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی ہونے کی حیثیت سے پورے امتیوں کے حق میں ایک مشفق باب کی حیثیت رکھتے ہیں حاصل کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مومنوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہی امتیوں کی چاہت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہی امتیوں کی ناراضگی ہوگی اسی طرح سے سورہ النیسہ آیت نمبر 65 میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تیرے پروردگار کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں جھگڑوں میں مسائل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ مان لے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا انہوں نے کہا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جاتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرنے لگو کامل مومن نہیں ہو سکتے تو فوراں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ساری چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے میرے نفس کے فرمایا تم جب تک اپنے نفس سے اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو مومن نہیں ہو سکتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے اس وقت کہا کہ اب تم مومن ہوئے ناظرین کرام اخیر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے واضح طور پر اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنے نفس سے اس کے والدین سے اس کے بچوں سے دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں معلوم یہ ہوا کہ النبی و اولاب المؤمنین کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ ہماری زندگی کا سارا ریموٹ کنٹرول ہمارے روحانی افکار و نظریات کے سب سے قریب رہنے والی شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی میں ہو اسی طرح سے اگلی رکوم اللہ رب العالمین نے احزاب کا تذکرہ فرمایا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان غزیم اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی ایک عظیم نعمت کا احساس دلایا اور فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس دن کی کس دن؟ جب تمہارے پاس کفار و مشرقین کا لشکر امڑ آیا ہم نے ہوا اور ایسے لشکر کے ذریعے تمہاری مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا در حقیقت اس آیت کریمہ میں غزوہ احزاب جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیشتر مفسرین و محدثین نے بیان کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو نظیر کو خیبر جلاوطن کیا بنو نظیر یہودیوں کے ان تین قبیلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ ہے جو مدینہ کے اطراف میں آباد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خیبر کیوں جلاوطن کیا واقعہ یوں ہے کہ انہوں نے کئی مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہد شکنی کی ایک مرتبہ نبی علیہ السلام معاہدے کے لیے ان کے قبیلے میں تشریف فرما تھے جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے تھے اسی کے اوپر سے یہودیوں نے منصوبہ بنایا کہ چکی کا ایک پارٹ آپ پر گرا دیا جائے جس سے نوز باللہ آپ کا کام تمام ہو جائے لیکن جبریل امین کو اللہ رب العالمین نے بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں مدینہ کے مضافات سے خیبر کے طرف جلاوطن کیا کیونکہ جلاوطن کا غم ابھی یہ بھلا نہیں سکے تھے لہٰذا بنو نظیر کے سردار نے انتقام لینے کے ارادے سے تمام عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا مکہ والوں سے جا کر اس نے گزارش کی کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے مدد دیں اسی طرح سے نجد کے جو قبائل تھے ان سے بھی جا کر ریکویسٹ کی اور ان تمام لوگوں کو مدینہ کے محاصرے پر مجبور کیا متحد کیا یہ سب کے سب مدینہ کے ایک طرف مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے لیکن اس سے پہلے کہ یہ حاضر ہوتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اور جیسا کہ مشہور ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق خود دی خندق کو دیکھ کر یہ سب کے سب حیران مسلمانوں پریشان ہو گئے ان کی تعداد دس ہزار تھی یہ مدینہ کے باہر ایک مہینے تک محاصرہ کیے رہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں پر قابض ہو جائیں ایک دو جھڑپیں بھی ہوئی لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے سردی کی سخت راتیں تھی ایک مہینے کے شدید محاصرے کے باوجود اللہ رب العالمین نے مشرق کی طرف سے ایک ایسی تیز و تند ہوا بھیجی جس سے ان کے خیمیں اکھڑ گئے جانور مویشی بھاگنے لگے اور یہ خود پریشان ہو گئے اس پریشانی کے عالم میں یہ اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئے مکہ کے سردار ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے کہا کوئی کچھ کرے کہ نہ کرے میں تو مکہ جا رہا ہوں یہ عذاب کو اب میں اور زیادہ جھیل نہیں سکتا اس ایک مہینے کے دوران بہت سے اہم واقعات ہوئے جن میں سے کئی ایک کی طرف اللہ رب العالمین نے اس صورہ میں اشارہ کیا ہے مسلمانوں کا جو بے سرو سامانی کا عالم تھا ایسا بہت کم ہوا تھا کہ اس طرح سے مسلمان گھیر لیے گئے ہوں اور پریشان حال ہوں اللہ رب العالمین نے اسی اپنی نعمت کا احساس دلایا کہ اگر ہم نے وہ آندھی نہیں بھیجی ہوتی ان کے خیمیں نہیں اکھڑ گئے ہوتے وہ وہاں سے چلے نہیں گئے ہوتے تو تمہارے لئے اور کتنی گرانی ہو سکتی تھی اسے یاد کرو حالات کیا تھے کہ تمہارے اوپر سے نیچے سے اوپر سے سے مراد یہ ہے کہ تمام عرب قبائل نے حملہ کر دیا اور نیچے سے مراد یہ ہے کہ جنوب کی طرف سے جو ایک قبیلہ یہودیوں کا بنو قرائدہ تھا گرچہ مسلمانوں کا اس قبیلے سے معاہدہ تھا لیکن بروقت انہوں نے بھی اہد شکنی کا مظاہرہ کر دیا تو ہر طرف سے مسلمان گھیرے جا چکے تھے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم بھول گئے کہ ہر طرف سے تم پر کفار و مشرقین حملہ آور تھے وَإِزَّا غَتِ الْأَبْصَارُ آنکھیں چندھیا گئیں کلیجہ موہ کو آنے لگا یہاں تک کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایسے وقت میں اگر اللہ کی محمد کے رب کی مدد نہیں آئی تو کب آئے گی اچھی طرح سے جسمانی اور روحانی ہر اعتبار سے مسلمانوں کو جھجوڑ دیا گیا اسی کی طرف اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں اشارہ فرمایا ہے چنانچہ شیخ ابن عبی حاتم رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے اور اس روایت کی تصحیح امام البانی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ اس سنت سے تو یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن شواہد کے بنیاد پر یہ روایت صحیح ہے واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمیں کوئی دعا سکھائیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو اللہم استرعوراتنا و آمر روعاتنا اے اللہ ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں ڈر و خوف سے امن و سکونتہ فرما صحابہ کرام کی زمان پر یہی دعا تھی اور نہ صرف صحابہ کرام بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی دعا میں مصروف تھے چنانچہ صحیحین میں امام بخاری امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر مدینہ میں یہی دعا فرماتے تھے اللہم منزل الكتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اے اللہ کتابوں کو نازل کرنے والے بدلیوں کو چلانے والے حساب و کتاب کو آسان کرنے والے تو ان گروہ کو شکست فاش عطا فرما وَزَلْزِلْهُمْ اور ان کے قدموں میں لرزش پیدا فرما دے ان کے پیر اکھڑ جائیں اور یہ یہاں سے چلے جائیں چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا قبول کی ایک مہینے کے سخت محاصرے کے بعد وہ تیز و تنہوا مشرق کی طرف سے آئی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مدد تو مشرق کی طرف سے چلنے والی ہوا کے ذریعے کی گئی ہے اور قوم عاد کو مغرب کی طرف سے چلنے والی ہوا کے ذریعے حلاق و برباد کیا گیا یہ دعا بھی صحیح ہے نہیں کی چنانچہ اللہ رب العالمین نے دشمن کو شکست فاش دی وہ نامراد ہوا سارے عرب قبائل نامراد ہو کر لوٹے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو امن حاصل ہوا اسی دوران کا ایک واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے رات کے وقت کہا کون ہے کون ہے جو قوم کی خبر میرے پاس لائے گا اے حضیفہ تم اٹھو جا کر پتا لگاؤ کہ کیا ہوا ہے چنانچہ حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سردی کی رات تھی میں نکلا میں نے ابو سفیان کو پیچھے سے دیکھا وہ آگ سیکھ رہے تھے میں نے چاہا کہ انہیں پیچھے سے حملہ کر دوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی تاقید کی تھی وَلَا تَزْعَرْهُمْ عَلَيَّ ان کو میری حبت مت دلانا میرا ڈر مت دلانا چنانچہ میں واپس آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر میں نے ان کے حالات سے آگاہ دیا ناظرین اکرام کیونکہ آج کا ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوا انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں بہت ساری اہم باتیں غضوہ خندق سے متعلق آپ کے گوشے گزار کی جائے گی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ